امید کرتے ہیں آپ مست ہوں گے ٹپ ہوں گے اور ایک دم ٹاپ ہوں گے آج ہم قصہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں تیسری بیٹکی میں ختم کیے تھے تب آپ سے بیہار کے ہیپی بہتے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ کیوں 22 مارچ کو بیہار کا جنم دن منائے جاتا ہے جیسا آپ سے وعدہ کیا تھا ہم بیہار کا اتحاظ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کیونکہ صرف جیہ بیہار کہنا کافی نہیں ہے ہمیں یہ جاننا بھی چاہیے کہ ہماری جیہ جیکار کیوں ہو اور ہاں سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا مگر 22 مارچ کو بیہار کا جنم دن ضرور ہے مگر بیہار کا جنم تو صدیوں پہلے ہو چکا تھا The word بیہار has originated from viharas جو کہ بہت بھیجیوں کا گھر ہوتا تھا بیہار کا رشتہ مہا بھارت سے بھی ہے پھر چاہے وہ راجہ جراسند ہو یا پھر انگ راج کرن اور رمائین سے بھی ہے کیونکہ سیتا مہیا ویدہا سامراج جیانے کی مدھلانچل کی ہی راج کماری تھی یہ وہی ویدہا کینگڈم ہے جو بعد میں جا کے وجی سنگ بنا جس کی رازدھانی ویشالی تھی اور یہ دنیا کا سب سے پہلا گنتنتر تھا جی ہاں world's first republic is from بیہار and was set up in 6th century BCE مطلب before current era حالانکہ تب اس چھتر میں لچوی ونش کا راز تھا مگر آس پاس کے سبھی چھوٹے بڑے راجیوں کو ملا کے ایک assembly بنی تھی جس میں تقریباً 7700 یعنی 7700 جن پرتنی تھی تھے سوچئے جب دنیا آپس میں راجہ رانی کھیل رہا تھا بیہار گنتنتر بن چکا تھا اب کہیئے جی بیہار اس کے بعد وقت آیا مگد سمراجی کا راجہ بیمبی سار اور ان کے پتر اجاد شتروں نے اس سمراجی کی سرحدوں کو بھارت ورش کے چاروں دشاؤں میں سورج کی فیلتی کرنوں کی طرح فیلا دیا جہاں بیمبی سار نے پورے دیش کو اپنی طاقت کا لہا منوایا انہیں ہار اور مرتیو ملی اپنے ہی بیٹے اجاد شتروں سے کچھ اعتحاسک ساکش بتاتے ہیں کہ اجاد شتروں کے بیٹے ادھے بھدر کے کال میں ان کی رازدھانی پاتلی پترہ یعنی کی آج کا پٹنا دنیا کا جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا تھا اور شکتی شالی بھی مگر ایک بات جو مغد ونچ میں بہت سامان نے رہی وہ تھی پتر کے ہاتھوں پتا کی ہتیاں جو بھی اگلا راجہ بنا اس کے ماتھے پہ چندن کا تلک نہیں بلکہ اپنے پتا کا رکھت لگا تقریباً 424 بی سی یعنی 424 بی فور کرنٹ ایرا میں مغد شمراجی کا انت ہو گیا اور پھر دور آیا ننڈ ونچ کا ننڈ امپائر دیورنگ دا ٹنیور آف مہا پدما ننڈا ایکچولی سٹریجڈ فرم برما ان ایسٹ تو بلوچستان ان ویسٹ تو ایون کرناٹکا ان ساؤتھ آف ڈیکن اب کہیے جی بھیار 321 بی زی ای یعنی پھر سے بتا دے بفور کرنٹ ایرا میں ادھے ہوتا ہے سورج اور چاند کے الوکک جوڑی کا جنہوں نے مورے کال کی نیو رکھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چندرگپت مورے اور ارث شاستر اور کوٹنیتی کے جنگ کہہ جانے والے چانکیا کی لگ بھگ ڈیرھ سو سال تک انہوں نے شکتی پربھاو ویبھاو اور آجنیتی کا ایسا آسمان بنایا جسے صرف دیکھا جا سکتا تھا لیکن اس تک پہنچ پانا سمبھاؤ تھا not only most part of انڈین سب کانٹیننٹ was ruled by مورے آز but this empire also extended till پرسیا and سنٹرل ایشیا ان کا خوف ایسا تھا کہ Alexander the Great کے گریگ جنرل سلیوکس نے اپنی بیٹی کی شادی چندرگپت مورے سے کر دی تاکہ ان کا استطفہ ہندوستان میں بنا رہے ہیں ایسے بہو والی تھے ہمارے بیہار کے چندرگپت مورے اور چانکیا اب کہیے جناب جے بیہار مگر جہاں دور دور تک مورے ونش کا ڈنکا بجا ہوا تھا باجو کے کلنگا کو وہ چھو بھی نہیں پائے تھے پھر پکچر میں انٹری ہوتی ہے چندرگپت مورے کے پوتے اور بندو سار کے بیٹے سمرات عشوک کی جی ہاں یہ وہی عشوک ہیں جنہوں نے اپنے 99 بھائیوں کو مار کے پٹنا کے اگم قواں میں فیک دیا تھا انہوں نے دل بل کے ساتھ چڑھائی کر دی کلنگا کے اوپر اور پھر رکت اور موت کا ایسا تانڈف ہوا جسے آج بھی بھارت ورش دکھ اور ماتم کی پرچھائیوں میں دیکھتا ہے اور شاید یہی رکتپات کارن بنا عشوک کے ہردے پریبرتن کا کلنگا یود کے بعد ہی انہوں نے بہت دھرم اپنا لیا اور پھر شانتی اور اہنسہ کا پرچار کرنے میں اپنی پوری زندگی پیتا دی عشوک کال میں سارناتھ میں بنا عشوک استمبھی آج ہمارا راستری چن مطلب کی نیشنل ایمبلیم ہے مغت کے راستے ہندوستان پہ راج کرنے والے اگلے ونش بنے گپت سننے والے سبھی گپتہ بھائی لوگ خوش ہو جائیں کیونکہ گپت سمراج نے بھارت کے ایک بڑے حصے پہ تقریباً تین سو سال تک راج کیا شری گپتہ is known as founder of this clan اور اسی راجونج کے سمدر گپتہ کو نیپولین آف انڈیا بھی کہتے ہیں گپت کال کو ہندوستان کا سورنیم یوگ مانا جاتا ہے because of its prosperity and excellence in science, economics, art, literature and astronomy شیکسپیر آف انڈیا کالی داس اور all time greatest mathematician آرے بھٹ بھی گپت کال میں ہی تھے اور اس سمراج کی راجدھانی بھی باتلی پتر مطلب آج کا آپ کا پتنا ہی تھا اب تو جائے ویہار کہنا بنتا ہے باس کیوں گپت کال کے بعد آئے پالا راجونج جو بودھ دھرم کے انویائی تھے گپالا the first ruler of this dynasty came in power in 750 CE مطلب کے 750 current era by a democratic election بیشالی کے گنتندر کے بعد ایشیا میں کیا جانے والا شاید یہ پہلا چناب تھا پالا ونج کے سور کا است باروی شتابدی میں سین راجونس کے ہاتھوں ہوا اور شاید یہ ہندوستان کا آخری سمراج تھا جس کی رازدھانی پاتلی پتر تھی تو گرف ہو رہا ہے اب گرف ہو رہا ہے اب خود کے بیہاری ہونے پہ بھائی صاحب صرف جائے بیہار کہنے سے بیہار کی جائے نہیں ہوئی ہے ہمارے اتحاس نے ہمیں یہ سو بھاگ دیا ہے کہ ہم 56 انچ کے سینے کے ساتھ جائے بیہار کہہ سکے باروی شتابدی تک کا یہ جو وشاہ لیتحاس ہے بیہار کا اور مگت کا اور مطلہ کا اس کو ایک چھوٹے سے ڈیبیا میں پیک کر کے آپ کو سوپ دیا ہے امید کرتے ہیں کہ بیہار کے گرفشاہ لیتحاس کو آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کا ہمارا یہ پریاس آپ کو پسند آیا ہو اور کیا پتہ UPSC کی تیاری کرنے والوں کے لیے بھی یہ کچھ لاب پرد رہا ہو مگر کوشش ہے کہ آپ کو جے بیہار کہنے کے کارن بتائے جائیں اور اگلے شنیوار کو بھی ہم دہ بیہاری پوڈکاسٹ کے پوٹلی میں سے کچھ اور کس سے نکالیں گے اور باروی شتابدی سے آگے کے بیہار کی کتھا سنائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بیہار وائپس کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے اور جوڑتے چلئے and we will meet again next week same day same time دہ بیہاری پوڈکاسٹ کی ٹیم اور میرے یعنی منید بھاسکر کے طرف سے سبھی اگروجوں کو پڑام اور انجو کو ڈھیڑ سارا پیار خوش رہیے خوش رکھئے اور کورونا سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ فالو کرتے رہیے جائے ہند جائے بیہار